تو یہ سوچا تھا کہ چند سالوں کے اندر ہی ہاکی شروع کی اور پھر اس کے بعد چند سال بعد آپ نیشنل سائیڈ کی طرف سے کھیل رہے ہوں گے ریپریزنٹ کہہ رہے ہوں گے پاکستان کو یہ جو اتنا ریپیڈ ہوا ہے اس کا اندازہ نہیں تھا لیکن جب میں نے باقی دونوں گیمز کو کوئٹ کر کے ہاکی چوز کی اس وقت میرا دل تھا کیونکہ لوگ بھی مجھے کہتے تھے کہ میں ایک دن پاکستان ٹیم میں کھیلوں گا اور جب میں پاکستان ٹیم میں آیا تو اس وقت میرے اندر یہ سوچ تھی کہ میں نے پاکستان میں بھی سب سے اچھا کھیلنا ہے اور دنیا میں بھی سب سے اچھا کھیلاری بننا ہے لیکن اس وقت کیا جذبات کیا تھے جب پہلا پاکستان کے طرف سے وہ پہلا میچ کھیلا جب کلکتہ میں پہلا میچ میں نے انڈیا کے خلاف کھیلا تو مجھے پانچ منٹ کا موقع دیا گیا مجھے اپرچونٹی بھی ملی لیکن میں اچھا نہیں کھیلا کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا میچ سنسیشنل سا ہوتا ہے نروز کا ہو جاتا ہے اور میرا شاید کانفیڈنس شاید اتنا اچھا نہیں تھا مجھے اس سیریز کے بعد ایسے فیل ہوا کہ جیسے میں پاکستان ٹیم سے باہر ہو جاؤں گا کیونکہ میں اپرچونٹی اویل نہیں کر سکا لیکن اس کے بعد جب دوبارہ سیلیکشن ہوئی تو اللہ تعالی نے مجھے دوبارہ موقع دیا اور کراچی میں ایٹی سیکس میں ایک چیمپنز ٹروفی ہوئی جس میں مجھے انہوں نے دوبارہ سیلیکٹ کیا میں نے ایک خوبصورت بال لانگ رن پر کھینچا حسن سردار کو بال دیا اور حسن سردار نے گول کیا بڑی دیر وہ جو میرا گول اور میچ تھا وہ نیوز میں بیارا اور صدر زیاؤل اکھ صاحب اس وقت مہمانیں خصوصی تھے انہوں نے مجھے سپیشلی گولڈ میڈل اناؤنس کیا پوری ٹیم میں سے اور ٹیم میریمنٹ کو کہتے ہیں یہ لڑکا بہت سکنی سا پتلا سا ہے اس کے لئے گائے بینس کا بندبس کرو اس کو دودھ چود پلاو اس کو یہ طاقتوار ہو اور پاکستان کا نام روشن کرے مگر کیا کوئی انسپیریشن تھی اس سارے جو آپ کی ایک ریپیڈ ٹرانزیشن بھی ہوئی ٹیم میں ایک دم سے آگئے جب بھوکی کھیلنا شروع کی تو سوچا تھا کہ اچھا ان جیسا جو ہے وہ بننا ہے یا ان کو فالو کرنا ہے ایکچلی پلئیر تو آپ کو پتا ہے پاکستان کے مجھ سے جو پہلے تھی رجیم سب بہت اچھے تھے لیکن دو تین پلئیر مجھے بہت زیادہ پسند تھے جن میں کلیم اللہ ہیں منظور جونئر ہیں حسن سردار ہیں میری گوڈ لک یہ ہے کہ میں نے میں جب شروع شروع میں ٹیم میں آیا ہوں تو مجھے ان کو تھوڑا کھیلتے دیکھنے کا موقع مل گیا کسی کا میں نے فوٹوک اڈاپٹ کر لیا کسی کی کوئی ڈاوج اڈاپٹ کی کسی کی کوئی تو وہ جب ان سب چیزوں کو میں نے اپنے اندر کمبائن کیا تو میں نے فیل کیا کہ میں بہت زیادہ امپروو کر گیا اور میرے خیال ہے یہ جو رول موڈل تھے انہوں نے بہت میری گیم کو لیکن یہ شروع سے لگ رہا تھا جب کھیلی شروع کی تھی کہ میں نیشنل ٹیم پہنچ جاؤں گا یا ویزین میں یہ تھا کہ آگے یہی کرنا ہے یا ہاکی میں اس لئے کھیل رہا ہوں تھوڑا سا یہ چیز تھی کیونکہ ہمارا سفارشی کلچر ہے اس وجہ سے تھوڑا آتا تھا لیکن فیٹنیس اور پرفارمنس پہ میں کبھی گبرایا نہیں مجھے فیل ہوتا تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میرے اندر اتنا زور اللہ نے دیا ہے اور میرے اندر اتنی سکلڈ ہاکی اللہ نے رکھی ہے کہ میں کھیلوں گا یہ کیا وجہ ہے فیصلباد سے اتنے ہاکی پلیئرز کیوں ہم نے دیکھا ہے کافی نام ہیں وہ محول ایسا ملتا ہے یا وہاں کی ہاکی کھیلی جاتی ہے اتنے پلیئرز فیصلباد سے کیوں آتے ہیں یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے گوجرہ حالانکہ آپ دیکھیں ہر ٹیم میں پانچ چھ سات پلیئر گوجرہ کے ہوتے ہیں لیکن جب سپر سٹارز کی باری آتی ہے تو پھر آپ کا دیان گوجرہ کی طرف جائے گا کیونکہ سیونٹی ون جو ورلڈ کپ آپ جیتے اس ٹیم کے کیپٹن خالد محمود صاحب فیصلباد کے تھے ایٹی ٹو بومبے ورلڈ کپ جب ہم جیتے ہیں اختر رسول صاحب فیصلباد کے تھے کرنل اقتدار علی شاہد دارہ صاحب وہ فیصلباد کے تھے خاجہ تارک حضی جو اولمپک چیمپئن بنے وہ فیصلباد کے تھے میں خود فیصلباد کا ہوں تو اس طرح فیصلباد نے بہت زیادہ ورلڈ کلاس کھلاری پیدا کی ہیں کیا آپ کوئی سپیشل ٹریننگ کرتے تھے یا کیا تھا یہ جو آپ کی سپیڈ کا جو ہے وہ راز ہے اور ابھی تو خیر میں آگے بھی جا کر پوچھوں گا لیکن کیا ان دنوں میں کوئی سپیشل ٹریننگ یا کوئی فوکس تھا ٹکنیک تھی جس پر کام شروع کیا نہیں ایکشلی دیکھیں جیسے کہ میں ایک بڑے غریف فیملی سے میرا تعلق تھا کوئی فیزیکل ٹریننگ کا کونسپٹ نہیں ہے کوئی آپ کا فیزیکل سینٹر کوئی نہیں ہے کہ جو کوئی بندہ فیزیکل ٹرینر آپ کو ایڈوکیٹ کرے یہ ساری چیزیں قدرتی ہوئی ہیں کیونکہ ہم گلی مولوں میں بڑے ہوئے کبھی دیوار پہ چڑ گئے کبھی درخت پہ چڑ گئے سکول جانے سے پہلے کھیل رہے ہیں واپسی پہ کھیل رہے ہیں گار آگے کھانا کھایا پھر کھیلنے چلے گئے میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ جب میں اپنی یوت میں میں سیری کرتا تھا سیری کے بعد ہاکی کھیلتا تھا میں اسی دن افتاری سے پہلے ہاکی کھیلتا تھا میری فٹنس کا یہ لیول تھا ابھی تو روزے میں آپ اپنے بچوں کو چار کام کہنے تھے وہ کہیں کہ پاپا ہم اگزاست ہو گیا اتنے ہم ٹف ہو گئے تھے تو دن میں کتنی پریکٹس کرتے تھے کتنے دیر ہاکی کھیلتے تھے میرا خیال ہے کہ میں کم اس کم بھی چھ سات آٹھ گھنٹے میں گراؤنڈ پہ ہی رہتا تھا اگر میں گراؤنڈ پہ نہیں ہوں تو میں مولے کی گلی میں ضرور موجود ہوں میں بیٹھا بوٹھا کبھی نہیں میں بس رات کو سویا ہوں صبح اٹھا ہوں یا سکول گئے ہیں یا سارا ٹائم کھیلتے رہے ہیں لیکن آپ کا جو کریر تھا اس پہ بہت سارے ایسے لمحات تھے پاکستان کے آپ لانگست سرونگ جو ہے وہ کیپٹن تھے لیکن ایک جو ہائی پوائنٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کسی بھی کیپٹن کا یا کسی بھی پلیئر کا وہ ہوتا ہے ورلڈ کپ جیتنا وہ نائنٹین نائنٹی فور کا ورلڈ کپ آپ نے جیتا اور اس سال ایک ٹورنمنٹ نہیں بلکہ چیمپینز ٹروفی بھی آپ کی کپتانی میں جیتی سو جو ورلڈ کپ تھا اس کی کیا یادیں ہیں کس طرح سے آپ کا سفر تھا اور کیا جب ٹیم شروع میں جاری تھی باقی لگ رہا تھا کہ اس مرتبہ یہ جو ورلڈ کپ ہے یہ پاکستان کی ہواکی ٹیم ہی جو ہے وہ لے کر آئے گی دیکھیں میں کھیلا ہوں جو اٹھارہ سال پانچ ورلڈ کپ میں نے کھیلے ہیں جو نائنٹی ورلڈ کپ میں کھیلا ہوں نائنٹی یا لہور میں ایٹی تھا جو نائنٹی نائنٹی کا تھا ہن ہن جی جس میں فائنل تک پہنچے تھے لیکن فائنل آر گئے تھے فائنل میں میں نے ہی گول کیا اور میں اس میں بڑا اپسٹ ہوا کیونکہ اس کا جو فیزیکل فٹنس لیول تھا وہ نائنٹی فور سے بھی میرا اچھا تھا اور میں ساری رات لہور کی سڑکوں میں پھرتا رہا میں کہا یا اللہ جی جاتے میں مین آف دی ٹارنمنٹ بھی ہوا ورلڈ چیمپئن بن جاتے لیکن آپ کو نہیں پتا اللہ کی حکمت کا چار سال بعد وہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے نائنٹی فور چیمپئنس طوفی لاہور میں ہم چیمپئن بنے جب نائنٹی فور ورلڈ کپ کے لیے ہم جا رہے تھے تو بہت سارے جو ہمارے ٹیکنو کریٹس ہی ہیں ان کی سٹیٹمنٹس آئیں کہ یہ ورلڈ کپ کیا چائے کا کپ بھی نہیں جیت سکتے تو ہم بھی اس فریم آف مائنڈ سے نہیں گئے تھے کہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے جب ہم نے ٹارنمنٹ سٹارٹ کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے جب اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے تو ہم اکٹھے ہو گئے ہمارا جو گروپ آف پلیئرز تھا وہ ایک ٹیم بن گیا اور پانچ وقت کی نماز شروع ہو گئی پبندی سے نمازیں شروع ہو گئیں اور یونٹی آ گئی تین تین چار چار کے گروپ بن کے تیم جو ہے وہ کلک کر گئی کلک کر گئی ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے بڑا جو انسیڈنٹ ہوا نائنٹی فور ورلڈ کپ میں تاہر زمان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تاہر زمان ایک دو میچ بھی نہیں کھیلا ان کی والدہ کا فون آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ورلڈ کپ کھیلتے ہیں جیت کے واپس آتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے فادر کے جنازے میں شرکت کر لی یہ بہت بڑی ایک کونٹیبویشن کی بات ہے اور مجھے آج بھی یاد ہے اور اس وقت یہ لیول آف کومیٹمنٹ تھا اور جب ہم ورلڈ کپ جیت کر واپس آئے ہیں جہاں سے اتر رہے تھے تو پھر وہی ورلڈ کپ ٹروفی جو ہے میں نے تاہر زمان کو دے دی اور اپنی جگہ اس کو آگے کیا ہے کہ اور وہ پھر تاہر زمان ٹروفی لے کے نیچے اترے تو جب اس طرح کی کومیٹمنٹ کا لیول ہو اور یونٹی آجائے سپیرٹ آجائے ٹیم میں تو پھر اللہ تعالی کافی ہے لیکن نائنٹی فور کے جو فائنل تھا وہ بڑا سنسنی قیس تھا اور جب بعد جو وہ چلی گئے پینلٹی سٹروک پر میں نے ایک جگہ انٹرویو میں آپ نے کہا کہ اس وقت پینلٹی سٹروک جو ہے وہ لگانے کے لیے کوئی کھلاری تیار ہی نہیں تھا ہو رہا یہ کیوں تھا یہ میرے لیے بھی حیران کون ہے کیونکہ میرا جو اٹھارہ سالہ کریئر ہے میں نے کبھی پینلٹی سٹروک نہیں لیا کیونکہ میری جو پوش اپ وہ فیبل سی ہے تاہر زمان ہمارا نمبر ون ہوتا تھا کازی مہب ہوتا تھا شباز جونئر ہوتا تھا تو جب وہ لڑکوں نے اتنا پریشر دیکھا فائنل میچ کا کوئی تیس پینتیس آر کا کراؤڑ دیکھا اتنا شور تو وہ گبر آگئے انہوں نے کہا ہم پینلٹی سٹروک نہیں لیں گے تو پھر میں سب سے پہلے میں کیپٹن تھا تو مجھے تو لیڈرشپ دکھانی تھی تو میں نے کہا جی میرا پوش بشک میری ویک تھی لیکن جو اللہ تعالی نے مجھے کانفیڈنس دیا ہوا تھا نا گراؤن میں وہ بڑا ہی ڈیفرنٹ تھا تو میں بالکل والنٹیر تیار ہو گیا اپنے ایڈی سٹروک لینے کے لیے اچھا ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کی ہاکی کے لیے بڑے حالات بدل گیا کچھ زیری بات ہے کچھ آپ کے کریئر سے ریلیٹڈ اور بھی کچھ ایسے میچز ہیں کچھ ایسے لمحات ہیں جن پر آپ سے بات کرنی ہے لیکن پاکستان کی ہاکی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے پروگرام میں بھی میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں واپس ہا رہے ہیں ہم اس بریک کے بعد